سنجولی کے ڈی سی مہتہ پیٹرول پمپ کے نزدیک ایک مکان میں اچانک سے آگ لگ گئی آگ نے پورے مکان میں سب جلا کر راکھ کر دیا اچھی بات یہ ہے کہ اس آگ میں کسی بھی پرکار کے جان کا نقصان نہیں ہوا ہے آگ لگنے سے گھر کا سارا سامان جل کر دھون دھون ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ گھر کے ساتھ ہی پیٹرول پمپ ہے جس گھر میں آگ لگی بے پیٹرول پمپ کے مالک ڈی سی مہتہ کا گھر ہے مکان تین منجلی ہے تیتہ مکان کی پہلی منجل میں آگ لگی تھی جیسے ہی آگ کو دیکھا گیا مکان مالک نے ترنت اگنی شامن بھباگ کو سوچنا دیتے ہوئے دمکل گاڑیوں کو مگوایا ستھانی انواسیوں نے بھی آگ بجھانے میں اپنا پورا سہیوگ دیا وہیں اگنی شامن ادھکاری ڈی سی برما نے بتایا کہ جیسے ہی انہیں آگ کی سوچنا ملی ٹھیک اس کے بیس منٹ بعد دمکل کی بیس گھاڑیاں پہنچ گی اور آگ پر ننترن پایا گیا اگنی شامن ادھکاری ڈی سی برما نے بتایا کہ اس آگ میں لگ بگ تیس لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے آگ لگنے کے صحیح کارنوں کا ابھی تک پتہ نہیں لگ پایا ہے اور آگ لگنے کی بجھے کی تحقیقات کی جا رہی ہے گرگورت لب یہ ہے کہ پیٹرول پمپ کے ساتھ گھر ہونے کے کارن کوئی بھی بڑا حدثہ ہو سکتا تھا لیکن اگنی شامن بیبا کی صحیحتہ وستانی لوگوں کی سوچ بھوچ کے کارن آگ پر سمیں رہتے کابو پا لیا گیا اور کسی بھی پرکار کی جانمان کا نقصان نہیں ہوا یہ اگنی دھکٹنا جو ہی ہے سنجولی میں ڈیڈی مہتا جو ان کا پٹول پمپ یہ ہے ان کی ہی بیلڈنگ جو اس کے پٹول پمپ کے ٹھیک نیچے ہے اس کی سوچنا ہمیں نو بج کا سنتاری منٹ پر ہماری کنٹرول روم مالور پہ ملی جو ہی سوچنا ملی اس کے پرنٹ بات ہم نے مالور سے ایک وارٹر ٹینڈر اور ایک وارٹر بوجر تتھا تھا فائی سٹیشن چھوٹا سملا سے ایک وارٹر ٹینڈر پرنٹ موقع پہ جو ہم نے روانہ کر دیئے اس کے ساتھ ساتھ ایک کیو آر بی جس میں ہمارے افسر پرنٹ موقع پہ پہنچ گئے ہیں موقع پہ جیسے ہم پہنچے دیکھا گیا کہ یہ ڈیڈی مہتا کا مکان ہے گراؤن پھوڈ تھا اس میں یہ ٹری روم سیٹ ہے یہ جس میں آگ لگی تھی جو شروعاتی جو ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جیسی تھی اس میں بلکل لوک لگا ہوا تھا آگ کے لگنے کا کارن کا بھی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ابھی تک اس کا ہم پورے تکھیوں کو جان کر ہم بتا سائیں گے یہ آگ کیسے لگی اس میں نقصان لگ بگ یہ کوئی دھائی لگ کے لگ بگ ہوا ہے سر یہ آگ ایسی جگہ پہ لگی ہے جہاں پٹول مپ کو ٹھیک نیچے سٹیپ اور ساتھ اس میں ارجواننگ بلڈنگز ہیں لگاتار جو چار چار منجلے ہیں بلڈنگ ہیں گراؤن پلس خریم تو اگر اس کا کہیں میڈ نائٹ میں یہ آگ لگتی ہے ساتھ ساتھ اور ارجواننگ بلڈنگ کو بھی آگ لگ سکتی تھی اور یہ پوری بلڈنگ جو ہے اس آگ میں آتی ہے پٹول مپ کو نقصان ہو سکتا ہے پٹول مپ تھوڑا دوری پر تھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہائیلی انفلاویبل ہے لگتیں وہاں تک پہنچ جاتی تو یا پٹول مپ کو بھی نقصان کر سکتا ہے بیدیو 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 ب